شیخ رمضان المبارک کے جو تین اشرے ہیں تو کیا یہ سچ میں تین اشرے ہیں؟ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تین اشروں کی خوشخبری سنائی ہو؟ کیونکہ یہ بات بڑی مشہور ہے عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے تین اشرے ہوتے ہیں اور ہر اشرے کی ایک الہ خصوصیت ہے ایک رحمت ایک برکت اور ایک جہانم سے نجات آئی تھی اور ہر اشرے کی دعا بھی الگ ہے تو کیا ایسا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا بتا دیجئے دیکھیں دلائل کے روح سے تو تین اشروں کی جو تقسیم ہے اس کی بھی کوئی سند صحیح نہیں ٹھیک ہے اللہ کی مغفرت کو آپ نے ایک اشرے میں رکھ دیا رحمت کو دوسرے میں رکھ دیا جہدم سے آدادی حدیث میں جب حدیث خود کہہ رہی ہے رمضان کی ہر رات لوگ جہنم سے آداد ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں بیس دن تک کوئی آزاد نہیں ہوگا آخری اشرے میں ہوگا تو یہ حدیث کو سند سے بھی دیکھا جاتا ہے اور درائیتاً فہم اور سمجھ کے اعتبار سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ سمجھ میں آ بھی دیئے یا نہیں آ رہی لہذا آپ کو پتہ ہے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں رمضان کے شروع ہوتے ہیں آپ کے دن رحمت تو ہوتی دوسرے رحمت تو ہوتی پہلے اشرے میں ہوتی ہے دوسرے میں مغفرت ملے گی آپ کو مغفرت کا دیکھر بھی روزے پہ ہے قیام لیل پہ ہے تو لہذا سند کے اعتبار سے بھی روایت صحیح نہیں ہے اور درائیتاً بھی وہ روایت تین اشروں والی صحیح نہیں ہے جب آشرے ہی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے تو دعا کہاں سے ہوگی لوگوں نے بنا لی پھر دعا بھی جب آشرے بنا لی ہے تو دعا بھی بنا لی لہذا کلی طور پہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے مغفرت کے لیے بھی اور رحمت کے لیے بھی جہنم سے آدادی کے لیے بھی دعا کے لیے بھی لہذا اپنے زندگی کو وقف کر دینا چاہیے رمضان کے ساتھ دعا کے لیے بھی